اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں آپ تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش عمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ انتہائی خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کے اندر حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آج تیرہ رجب المرجب کا دن ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی بھی بیان کیا جائے گا اور آج کے دن کا جو بڑا وظیفہ ہے تیرہ رجب المرجب حضرت علی المرتضی کی ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت نے پیش کیا جائے گا اللہ تعالی حضور پاک علیہ السلام کی آل کا صدقہ اور آل کا صدقہ آپ لوگوں کو صحت سلامتی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے درود پاک پڑھ کر آگے چلتے ہیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ حضرات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکرین نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کے ویر بھی ہیں دماد بھی ہیں صحابہ کرام کے مشیر بھی ہیں اور اللہ تعالی کے شیر بھی ہیں کیونکہ آپ کو شیر خدا کا لقب جو ہے وہ اللہ کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اس حوالے سے آج کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے بہت ہی خاص لمحات ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو اگر آپ کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطعالہ دل کی دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی اور اللہ تبارک وطعالہ کے فضل اور کرم کے ہاں بھگدار ٹھہریں گے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکرین میرے نبی کریم علیہ السلام کے وہ غلامیں بیدام ہیں جن کے نکاح کے اندر حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نکاح میں آئیں حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکرین حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے والد محترم ہیں تمام اولیاء کی جماعت کے آپ سردار ہیں شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکرین اتنے بہادر تھے کہ جب خیبر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتا ہے تو صبح کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہے علی المرتضی شیر خدا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہیں ان کی تو آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں حضور کریم آقا علیہ السلام آپ نے حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکرین کو بلایا اور فرمایا اے علی اپنی آنکھیں قریب کرو آپ نے اپنی آنکھوں کو قریب کیا تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہم جو ہے وہ شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاہیہ بھی نصیب فرما دی اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ جو ستر آدمی بھی خیبر کے دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے ہم نے اکیلے دیکھا ہے کہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہالکریم اسے اٹھا کر یہودیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو یہ وہ قوت اور وہ بہادری اور وہ طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی تو آئی تیرہ رجب المرجب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ نظر بد سایہ سے نجات چاہتے ہیں پورا خندان بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے عزت دولت شہرت اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما ہے تو تیرہ رجب المرجب یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ولادت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الكریم کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عزت دولت اور شہرت سے مال فرمائیں گے اور اللہ کریم ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو رزق حلال عطا فرمائیں گے کہ آپ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا مجرب اتنا بہترین اور اتنا خاص وظیفہ ہے اور اسی عمل نے پچھلے سال جن دوستوں نے ساتھیوں نے کیا ان کی زندگی کو بدل کر اس عمل نے رکھ دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج کے دن اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق کھانے کی کوئی چیز آپ خریدیں ٹھیک ہے دکان سے بزار سے کہیں سے یا اپنے گھر کے اندر کچھ آپ بنا سکتے ہیں کھانا وغیرہ تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جب کھانا یا وہ جیز آپ کے پاس موجود ہو آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین تین مرتبہ درمیان کے اندر سورت فاتح شریف اکیس بار پڑھنی ہے سورت فاتح شریف ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے سکسٹی تھری مرتبہ سکسٹی تھری مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھنی ہے پڑھ کر یہ ثواب حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی برگاہ میں بیجیں اپنے بچوں کو بھی دم کریں خود کو بھی دم کریں گھر کو بھی دم کریں اور وہ جو کھانا یا وہ جو چیز ہے وہ فروت ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ جو نیاز ہے خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں غریب غربہ آس پاس ہیں تو انہیں بھی کھلائیں اور شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو عصالِ ثواب کریں اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں حامی و ناصر ہو اور شیرِ خدا کا صدقہ ہم پہ کرم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ